وہ ٹرسٹ چلا رہی ہیں وہ ٹرسٹ میں پیسہ آگئے تو ہم آپ کو پانچ ملے کا گھر بنا کے دوں گی یہ کہا ہے انہوں نے اگر نہیں پیسہ آگئے تو نہ گھر نہیں چاہیے آپ کی سلامتی چاہیے بس نہیں آیا کوئی بات نہیں لیکن جو سچ تھا میرا جی میں نے وہ بتایا فلم سٹار میرا نے اگر وہ انٹرویو باہر گیا ہے باہر سے کالز آئی ہیں تو میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ وہ کہہ رہی کچھ نہیں آیا یہ آپ لوگوں کے دماغ میں نہیں آرہا کہ میرا کی یہ ایک بات باہر گئی ہو تو اس کا کہتے ہیں یہ بہت بھلا کام کری ہے بھلے کام کیلے اس کو دو ساڑھا فیدہ ہے کہ ایسے تیم دے تیسے میری زمین تے بیٹھے ہو آکر تیسے دے لوئے حالات کینے میرے ان کول نے نامور سٹیج آرٹس نے اور ماشاءاللہ انہیں چاہیے کولو بچے ہیں ہنے دے ایوی منو جاندے نے سانو چھوٹ دی ضرورتی نہیں کی بولن دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تو اڈی خدمت چھے حاضر ہے توڑا ہوسٹ بابر بھے ای بی ای ڈیٹی دے طرف ہوں اور ناظرین میں اج مجود ہاں شوکت علی لڈا صاحب پل اور میں انہوں کو لوں چونکہ جساں کل رات نوں پریس کانفرنس کیتی فلم سٹار میرا نے اور ادھے چونہ جڑیاں گلہ کیتی ہیں اسے والے نال میں تھوڑی جی کھال کرنی چاہوں گا شوکت علی لڈا صاحب نال چونکہ ادھے ویچے میرا جی نے کیا ہے کہ میرے تے جو بھی شوکت علی لڈا صاحب نے کیا ہے یہ میرے تے الزام لگایا گیا ہے ادھے کوئی حقیقت نہیں حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بینک دیاں جنہیں سٹیٹمنٹ آنے وہ بھی دکھائیاں واضح تاورتے ہو تھے پریس کلپ چھے اور پلس انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر کوئی ایسی گل نکلا ہوئے مطلب پوری دنیا انٹرویو دیکھ رہی ہے اگر ادھے چوکوئی حقیقت تا انصر پایا جائے یہ نکلا ہوئے تو میں اپنے آپ نے سرے آپ پانسی لائے گی اگر لوڈا نے آن کیمرہ پریس کانفرنس کیا ہے تو شوکت علی لڈا صاحب نے سکھال کر آنگے اسلام علیکم جی کیا ہے شوکت علی لڈا صاحب بیر سر دعا فرس کلاس جو رات پریس کانفرنس کیتی ہے میرا جی نے تے دیکھی ہے ہاں ہی دیکھی وہ کہہ رہی ہے کہ میرے تے بلکل جڑانا مطلب الزام ہے کوئی صداقت نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے سب سے پہلے بابر صاحب میں اگل کروں گا کہ اگر بار وہ پیسہ اکاؤنٹ نہیں آرہا یا اکاؤنٹ نمبر جو جتا سی ہونا اکاؤنٹ سے ذریعے پیسے ہیں کوئی کہ میرے اکاؤنٹ خالی ہے پیسہ ویسٹ یونیز ذریعے آنڈا ہے ہونڈیز ذریعے آنڈا ہے اور سب تو بڑی گال ہے کہ جس طرح وہ اڈا بڑی گالوں نے کہہ دی تھی کہ فانسی ساڑھی آرٹس نے ساڑھی پاکستان دی پرمڈسٹری آرٹس نے انہوں نے اے شعبان دیں دے ہوجیاں کرنا کرنی ہے کہ میں سریعام فانسی لے لانگیا ہے پیسے نہیں چاہیتے سانوں میں فیر اہی کہہ رہا ہاں پیسے نہیں اگر تاڈا کچھ سسٹم باندھا پی اسی آدھنا گیا یا تاڈا کچھ سسٹم چلنا چاہتا ہے جو حقیقت سی بابر صاحب کل میں انٹرویو دیتا ہے وہ ہوں نے ہی کہاں گا کہ اگر اسی انہوں نے کارچ نہیں رہ رہے یا باروں فون کالز آنگیاں پیانے یا میں ٹنڈ نہیں کیتیاں تو میں کی کہاں اپنے اپنے میں کی کہاں میری بیوی نے فون سنیا میں فون سنیا انہوں نے فیس ٹو فیس بیٹھن اوٹے بچے ایک بندہ کوئی بیٹھا پیر ہی وہ کچھ گل گل لیکن پیر ہی وہی نہیں کیا جانتی ہاں ساڈی کوئی انہوں نے فیدہ ہو گیا انہوں نے یا ساڈی فیملی میری فیملی سامنے بیٹھ کے انہوں نے فیدہ ہو گیا میں کہاں کوئی گل نہیں ساڈا فیدہ ہے کہ ایسے ٹم دے تیسے میری زمین تے بیٹھے آکر تیسے دے لوئے حالات کی نہیں اور میرے کول نے نامور سٹیج آرٹس نے اور ماشاءاللہ انہوں نے کولوں بچے ہیں اسی انہوں نے ایک بھی جانتے ہیں سا انہوں چھوٹ دی ضرورت نہیں کی بولن دی اور جو بینک سٹیٹمنٹ دہا رہے ہیں سا انہوں نے کہاں یہ بینک سٹیٹمنٹ دیکھیں میری بینک سٹیٹ کیری گل ہو گئی اسی وڈی کیرا ایسا ہو گیا کام کہ جنہوں انہوں فوری طورت سٹیٹمنٹ دخاندے پہ نے اپنی میری تو سمجھے چنی آ رہا ہے میں تیسے گلنوں صرف ایک ایسے کہ جو ساڈنال ہویا ہے جو جو ساڈنال پوری فیملی نال انہوں نے باروں بندیاں کالز کیتے ہیں ملے اور میری اکھاں سے سامنے سارا کچھ سر ہویا ہے اور نال انہوں اس کانسوں سے دورانوں کہہ رہے ہیں کہ جی اے سب چھوٹے تو میں کہنا چھوٹیے پھر ہے پھر ہے ہی کہہ سکنا کیونکہ بچے میری بیوی ایسے سب چھوٹے ہیں اور کلی بندی سچی ہے اور جو رہے باروں کال آ رہی ہے وہ ٹھیک نے لیکن میں تاڑی بڑی عزت کہا میرا جی تسی اے چھوٹی چھوٹیاں آگئی ہیں انہیں میرے سامنا وں نے بتایا کہاں ایسے سٹیٹمنٹ دکھانے کے مجھے بٹایا گیا میڈیا نے مجھے کہا کہ آپ میرا جی کے گھر میں رہے ہیں آپ کو گھر ملا میں نے کہہ نہیں ملا آپ کو فند ملا میں نے کہہ نہیں ملا میرا جی آپ مجھے بتا دیں کہ میں آپ کے گھر میں پوری فیملی لے کر رہا وہاں پہ اور آپ ہی بتا دیں مجھے کو Cind آیا آپ نے کہا mijہ نہیں کہا تھا گھر لے کے دوں گی آپ کو نہیں ملا کوئی بات نہیں لیکن یہ بینک سٹیٹمنٹ دکھا رہے ہیں کیا ہو گیا آپ کو کیا وجہ کیا ہے میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ میرا جی یہ اتنی بڑی بات پھانسی لے لوں گی یہ کرنے گی یہ جی چاہیے آپ سلامت رہیں لیکن اس طرح کی ایک دم گھٹیا میرے ساتھ چھوٹی بات ہے یہ جو کچھ تھا ہمارے ساتھ جو کچھ کیا وہ ہم نے بہت بیان کیا میڈیا نے مجھے فورس کیا کہ ہاں جی آپ کو گھر دیا گیا ہے آپ کو گھر دیا ہے آپ کو دس لاکھ روپے دیا ہے آپ کو پیسے ملے ہیں تو بتائیں میں کیا کروں کیا بتاؤں ان کو کہ تین ماہ میں آپ کو جاننے والا باہر امریکہ میں کینیڈا میں کوئیٹ میں کتر میں جتنے بھی بندے ہیں آپ کو کوئی نہیں جانتا آپ کا کون نمبر دے کے آپ کو کسی نے کوئی پیسہ نہیں دیا آپ کو کوئی آپ نے کون نمبر دیا آپ نے ان کو اپنا ڈریس دیا اپنا سارا کچھ تو میرا کے پاس تھا میں ہاں مجھے کوئی نہیں جانتا باہر مجھے باہر کوئی نہیں جانتا لیکن آپ کو تو جانتا ہے آپ کہہ رہی کچھ ہی نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے آپ بھی میری جیسی ہیں پھر آپ بھی میری جگہ پہ کھڑی ہیں کوئی لیول ایک ہو گیا نا آپ سٹار ہیں میں ایک سٹار نہیں چھوٹا سا کوری گرا فروں میں تو بھی ایک سٹار کا اور اس کا لیول ایک ہو گیا کہ آپ کو آپ نے کہا جن کے ہلت کی جائے اوٹ آف کنٹری سے اگر کال نہیں آئی اگر کال نہیں آئی باہر کی کال سے آپ کو نہیں آئی کوئی بات نہیں لیکن اتنا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک نام ہے آپ برینڈ ہوئی پاکستان کا ایک ساسا ہو ایک نام ہے کہ کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا باہر اوٹ آف کنٹری سے کسی نے آپ کو پیاسہ نہیں بھیجا یہ میں پریشان ہو گیا ہوں کہ میں ایک آم آدمی ہوں آپ ایک ستار ہیں ایک نام ہے آپ کا میں یہ پریشان ہو گیا کہ آپ کے کوئی پیسے نہیں آیا ہوگا لیکن یہ اتنا بڑا فانسی پھوسی کا بات نہیں یہ اتنی بات نہ کریں یہ بس یہ اس بات کو آپ بھی سمجھ دار ہیں کہ اگر میرا نے مجھے میرا انٹریویو باہر کے لیے کہا گیا میڈیا کو بلوایا گیا تو باہر کے بندے واقعی جاننے والے ہیں اس کے ان کو واقعی جانتے ہیں میں نے یہ کہا کہ ان کی سپورٹ کے ساتھ میرا کام ہو جائے گا لیکن یہ آپ کی مجھے یہ نہیں چاہیے کہ جان چاہیے یہ چاہیے نہیں اس طرح کی باتیں نہ کریں پس یہ ایک ذہن میں دماغ میں آ گیا کہ یار میرا ایک نام ہے تو اس کی وجہ سے میری ہلپ ہو جائے گی تو مجھے یہ نہیں پتہتا کہ جہاں میں کھڑوں وہیں آپ کھڑے آپ کو بھی کوئی نہیں جانتا مجھے بھی کوئی نہیں جانتا اگر آپ کو کوئی جانتا ہے کوئی کوئی پیسا نہیں دیا تو محیرت ہوگی نا میرا جی ہاں جی وہ کہہ رہے تھے کہ اس انٹرویو کے بعد یہ جو انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو کے بعد لائدے فونس کالز آ رہی ہیں تو ہو سکتا کہ وہاں سے پیسہ میرا تو میں ٹرسٹ ان کی جو ٹرسٹ چاہتے ہیں شفکت کے اپنی ماں کے نام سے وہ میری بھی ماں ہے وہ ٹرسٹ چلا رہی ہیں وہ ٹرسٹ میں پیسہ آگے تو میں آپ کو پانچ ملے کا گھر بنا کے دوں گی یہ کہا ہے انہوں نے اگر نہیں پیسہ آگے تو میں گھر نہیں چاہیے آپ کی سلامتی چاہیے بس نہیں آیا کوئی بات نہیں لیکن جو سچ تھا میرا جی میں نے وہ بتایا جو سچ تھا جو بات وہاں پہ ہوئی تھی کہ گھر ملے گا آپ کو پیسے آپ کے آئیں گے سارا کچھ ہے یہ راشن کی بھی بات میرا جی آپ جانتی ہیں کہ راشن کون کون دیکھ گیا کس طرح دیکھ گیا ابھی آپ نے پریس کانسل میں دانیال کا نام لیا پھر شاہ صاحب کا نام لیا پکے نام لیا واقعی انہوں نے راشن دیا وہ راشن آپ کو دیا کہ ہماری بچوں کو دیکھ کے دیا جو میرے بچے بیٹھے تھے وہاں پہ بیٹھ کے راشن ملایا کہ آپ کو ڈریکٹری دیا انہوں آپ نے ہماری شکلیں دکھائیں میری فیاملی کی کہ یہ وہ بندے ہیں جن کو تو وہ راشن بھی آیا وہ راشن تقسیم ہوا جس طرح بھی لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک پیسہ نہیں آیا اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی نہیں جانتا یہ آپ بھی بابر صاحب دیکھے کہ میرہ کی بات ہو رہی ہے ایک میرہ باہر پھر رہی ہے ہماری اسے وہ کسی کی بیٹی ہے وہ بس کس طیب کی ہے وہ چھوڑ دیں اس میرہ کی بات نہیں ہو رہی فلم سٹار میرہ کی بات ہو رہی ہے فلم سٹار میرہ نے اگر وہ انٹرویو باہر گیا ہے باہر سے کالز آئی ہیں تو میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ وہ کہہ رہی کچھ نہیں آیا یہ آپ لوگوں کے دماغ میں نہیں آ رہا کہ میرہ کی یہ ایک بات باہر گئی ہو تو اس کا کہتے ہیں یہ بہت بھلا کام کری ہے بھلے کام کے لیے اس کو دو وہ بھلے کام کے لیے اس نے میرے انٹرویو دیا نا تو اگر میں وہاں پہ میری جگہ پہ آپ کھڑے تو آپ یہ ہی کہیں گے کہ یار میں تو کام آدمی ہوں یہ ایک نامور سٹار آدمی ہے اس کو واقعی فند آیا ہوگا اس کا نام اس کے نام سے پیسے دیوں گے میرے ذہن میں بھی میرا جی آ گیا تھا کہ میرے شاید آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بس یہ ہی کہوں گا جی مندر صاحب تس ہی اس گلنے اتفاق کردے ہو کہ اگر انہیں ایک اپیل جیدیے ایک ویڈیو جیدیے اپ ڈیٹ کیتی یا اپ ڈیٹ کیتی یا کسی بھی چینل دیت روے پیغام دیتا کہ چیارٹی واسطے کوئی حلپ کیتی جائے تو تس ہی اتفاق کردے ہو کہ میرا جی دے نا آدھے کسی نے پیسے نہیں بھیجے ہوں گے سب تپلی گلتے ہوئے کہ ساڑے پاکستان پورے دے بیچنا کوئی بھی سیلیبیٹی ہوئے انہوں پوری قوم جیڈی ہے نا وہ اچھی طرح جان دی توسی بھی بابر کو ایک سا بڑی اچھ طرح جان دے ہو کہ ساڑے ملک دے میں جی کو مارا باندہ ہو جا کام کرے ہو انہوں الزام نہیں لاندے ہوتے انہوں مجرم قرار دے دندے نے اور انہوں دی کوشش ہون دی کہ اے دے کو پھڑ کے پیسے بھی کرائے جان اور انہوں کوئی نہ کوئی سوزاوی دیتی ہے تو وہی اور اسی اور انہوں سے یاد مجرم کی جان دے ہیں تو وہی یاد دیکھیں کہ یہ بڑا بڑا شار پر ہیں بڑا چلاک ہے بڑی شاہد تریجی ہے میں نے رجللی کیا کہ پیسے اور میں نے تیس سال توں جان دے میں یہ میرے چھوٹے پاہی نے تیس سال جان دے میں میں انہوں سے دیکھو سوڑے جانے میں کہا کہہ قرونے تو پہلے میں بہترین ہوں ہی ہے کالتا ہوں نے آپ کے ساتھ دینے ایک انگیر درمید ہے یہ ہور موندے ہیں جب وہ جاندے ہیں لیکن لائدہ جاندے ہیں اس نے ان کو پیسے نہیں سمانگتا کیونکہ آپ نے بڑے اپنے اب کیونکہ آپ نے بڑے اپنے اب ان کیوریوگرافر ہوں کو بہترین ان کیوریوگرافر ہوں وہ باقی رہی جاندے ہیں آپ نے میران کی دیا کہ میرای نے اسی کا حضرت میرا کیا کرنے والمجھے حضرت اLesی این اسی متحادم میراہ esosЛos to 있지만 میراہی و jejی بزمیرسی ہے زمAng Şansль و مجھے ابط smiles السلام سے زمانس اتاب ہے میراہیی جلنہا ہے وہ آپ سے خوبصی ث,, میرے پر سکتا ہے کچھ سکتا ہے جنوکہ ہمیں ارچسیں ایک ایک امید بہت اللہ امید ان تک کیونکہ اس جنوگی کسی طرح نمبر مینکہ ہوں جب انہیں اپنی مجھے ہیں اس ساتھ 나왔ہ جب آپ یہ شعور ہوئے ہیں سوائے یوٹیوب میں یہی حفظ تعلقا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب انسانگام بہترین پوری پوری مجھے جن ڈال س prim کلاص جن، جلو اور خیال راڑی ناوی عیقی والی جنرلیست وہ جنہیں فریشان کیا کرتی؟ کیا کرتی؟ لہذا میں اطراز کروں گا میرا برگیاں اورتاں کے کہ تسی بڑیاں مشہور ہو گئی ہیں لیکن ایک گالی آدھ رکھو انہاں ورگ لوکانوں استعمال کر کے اگر تسی مشہور ہو گئی ہیں تو پھر اللہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ پھر تو اڈے نڈے کسے بھی نہیں لگتا کسے نہیں لگتا یہاں کہنا ہے یہاں کہ میرا جی نے مندر امین صاحب سانو بڑا سستا بھیجتے سانو داستے ہیں اگر تو انہوں نے ضرورت چار پانچزار ڈالر دی اسی خود اپنا محلوان دے اسی خود اپنا محلوان دے اسی میرا جی نے دس بارہ آر ڈالر کٹھے کر دے کچھ اپنا مشہور داستے ہیں افصو سے بھی بڑا محلوان دے بڑنامی بڑی مہنگی لگتا ہے میں اس دعوے نہ کہا سکتا ہے بڑا محلوان دے بڑا محلوان دے بڑا محلوان دے سانے صحافیان جیدہ جیدہ وہ کونی یقین نہیں کرے کیوں؟ یہ ایشوی ہے بڑا محلوان دے اور وہ جیدہ اس لئے ، یہ سوچ محلوان دے بڑی محلوان دے اور یہ ایشوی ہے کیوں کیوں؟ بڑا محلوان دے وہ ایشوی ہے انہوں نے چاہتے ہیں جیدہ یہ بڑی کہلہ ہے کہ میں ساتھ راپیٹ کرو گا کہ ایک نائے میرا پانجی سال دا سر نے محطہ کیا کہ انہانایا میکلا فرحاہ دیئی ہوا گئے پانجی سال میں میری ذکھنک میرا مزیع زین کیا کہ وہ اتشار زیادہ ہے لاہور تو پاکستان تو زیادہ زیادہ ہوں ایر ماشااللہ پیار بہت زیادہ ہے بہت پیار ہے در ایر ایر بہت بارد منٹید ہے جی جی بہت اس کا منتک حقیق ہے مجھے ایک طرف سے بارد مدد ہے اپنی مشہوریات اے ذہن کے بچے نہ ملکی ازتا خیال ہوتا ہے ان لوگ ایک خیال ہوتا ہے کہ میں مسلمان امید ایک ایک بار نہیں کرتے ہیں ہاں ایک بار ہیں میں درہاز نہیں کروں گا آپ نے اس مخیر ازتات کل کہ ایک گل بے کے ایک لڑائی چگڑا بے کے تسی اپنا کام نہ چھڑنا اوورسیز تسی ضرور اپنا لوگاں دی ہیلپ کرنا انہوں نے اسوسیئیٹ کرنا اپنے ساتھیوں نے موٹیویٹ کرنا اور انشاءاللہ اللہ دی میربانی نال سادہ اے چینل اے بی ایچ ڈی ٹی وی اللہ دی میربانی نال اللہ دی تفیق دینا لے اللہ دی مدد دینا لے لڈے ورگے او بندے جنہیں فیض پوچھ بھی نے اور خوددار بھی نے یعنی لڈا صاحب نے سانوے بھی کیا ہوئے کہ میں نے میرے پتر کوئی کام کراتا ہوئے کہ میں کام کرنا سے بھی انشاءاللہ بابر بیگ صاحب نے انہنا وعدہ کیتا ہے کہ اسی تو انہوں اکبار ٹاؤن ممون مارکر دے بیچے گارمٹس نا کام انشاءاللہ انشاءاللہ کروا کے دیانگے اسی کسے دے خلاف نہیں اسی نا میراجی دے خلاف ہاں نا اید حاق کے چاہنے اسی میوچل ہاں انشانیت اسی ریکویسٹ کرنا چاہنے ہیں انہوں لوگ آنکے جیڑی اے ہو جی حرکت کر کے تے سانو سارے پاکستانی انہوں بدنام کرنا چاہنے ہیں کہتے ہیں دے چند سکھیں آستے کےڑے سکھیں جیڑے میرے کام نہیں آنے پیسہ مائیگریٹ ہو رہے ہیں میرے گروں ہیں اے دکل جا رہے ہیں کنورٹ ہو رہے ہیں پلاہٹ او تھے ہی نے او تھے ہی نے پلاہٹ کدی کوئی مالک باندھے ہیں کدی کوئی مالک باندھے ہیں ایک گلیات رکھنا میرا تاڑا سب دا صرف آٹھ یا داس فردہ پلاہٹ ہے دو فوٹو دی چڑھائی ہے او میری دو آٹی قیامت اکمل کیت رہے گی او دی دے نہ کبزہ کر سکتا ہے نہ کوئی اپنا دعویٰ کر سکتا ہے او دی اسی تیاری کریے او دی دے خیار رکھئے ہیں او دی دے کانیج کہا دی بابر ویگ صاحب نے کہا بابر ویگ صاحب اے میرا کے ذاتی مسئلہ ہے اے میرا کے ذاتی مسئلہ ہے اے حل کرو کنو بھی اللہ واسد ہے اے میرے مو آر ویگ میں نے کہا تیری میرے بانی پیدا کی ہو گیا اے میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے میرا جی ہیں اورتاں آپا میرا اپا میرا اگر لادے وردے بندیوں نے کہا اے مو آر ویگ صاحب نے کہا لادا جی میں نے اپنے پیدا کیا لادا جی بائی صاحب میں میرا مولمان دف دیو اے میرا پیدا کیا اگر اگر بنا ساستا بائد ساستا بائد میرے بچے کبیانا ناا ناااا اے اسی بائد اگر اسی بائد خیار رکھے اے اگر اپنے پیدا کیا اگر اپنے پیدا کیا اور اے ہی دے لوکان دی مدد کرن دی تفیق دا فرمائے جزاک اللہ جی ناظرین آج دا جو بھی کہنا سی شوقت علی لڑا صاحب دا توڑی سامنے رکھی ہے ایدہ فیصلہ تو سی کرنا ہے کیونکہ عوام دی عدالتی بہترین عدالت ہے اور دنیا بھی معاملات چاہے باقی تے کہ خدا دی عدالت ہے جیتے ددد ہو جے گا پانی پانی ہو جے گا ہر چیز بلکل وقت سارا سامنے آجے گا خیر کون سچا کون چھوٹا اللہ سونا جاندہ ہے لیکن اینا گلنچ کنی سچائی نظر آئیے ایت اسی اپنا بیک اپ اور کمٹس جڑے نے ضرور کرنا اور انشاءاللہ شوقت علی لڑا صاحب نوزی کوشش کرانگے ہسی انہیں ایک چھوٹے کامدہ وعدہ کیتا ہے اللہ رب العزت سانو ہمت اور تفیق دے اور اسی جڑا ہے انہوں نے پرامیس لیکن اسی لڈا صاحب نو نہ ویچنا چاہوانگے آزین اللہ اسی اپنے اللہ دی آستے اپنے رب دی رضا واسدے انشاءاللہ کوشش کرانگے اسی جڑا ہے انہوں نے پرامیس کیتا ہے اللہ تعالیٰ سانو پورا کرن دی تفیق اور ہمت دے آمین آمین سم آمین ساڑھے کلوں کو غلطی گستا ہی ہوگئے تھے ڈوانس معافی تھے طلب گا رہا ادھے نالی میں توڑھے کلوں اجازت چاہوانگا ساڑھے کلوں کو غلطی گستا ہوں 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 ساڑھے já ساڑھے کلوں کو غلط ساڑھے کی طرف گستا ہوں ساڑھے کلوں کو غلط點 موسیقی